وہی لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اس کا نام تورات و انجیل میں موجود تھا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے برائیوں سے منع کرتا ہے اور ان مصیبتوں کو ان کے گردنوں سے اتارتا ہے جو ان کو بوجھ میں ڈالے ہوئے تھی اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے جنہوں نے پیغمبر کی عزت کی ایمان لائے اور مدد کی اور اس نور الہی کی پیروی کی جو نازل ہوا یہی کامیاب لوگ ہیں اے لوگو اے نبی اسلام فرمائیں اے لوگو کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں کہ میں اس اللہ کا رسول جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری ملک ہے اللہ سمیعا بصیر ہے اے مومنوں اے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ولاف الامور کی اصحاب اختیار کی اور اگر اختلاف ہو جائے تنازع اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو اگر تم واقعی مومن ہو اللہ کے اور آخرت کے دن پر یہ تمہارا لئے بہتر ہے اور انجام کے لئے آسے اچھا ہے وَقَدْ أَكَّدَ الشَّارِعُ الْحَكِيمِ اور شریعتِ نبی کریم نے اندھا نے تاقید کی ضروری چیزوں کو خامس پانچ ہیں اس کے اوپر زور دیا ہے دین کی حفاظت جان کی مال کی خون کی نصب کی یہ جرم ہے دوسرے میں اس کے حقوق خراب کرنا یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے کہا یہ جنتوں میں داخل ہونے کا ذریعہ ان کی حفاظت کرتا دین کی جان کی مال کی اور یہ سعادت ہے یہ ترقی ہے دنیا میں اور اسی سے زندگی اچھی ہوتی ہے اور اسی طرح بہترین نعم کے قائم رہتی ہیں اور آخرت کی مرکتیں ملیں گی اسی لئے پیغمبر السلام نے خطبے میں فرمایا تھا حج کی خطبے میں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم تمہارے خون مال اور عزتیں تم پہ اس طرح حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا شہر مکہ حرمت والا مہینہ ذلہجہ حرمت والا دن یوم عرفہ یہ ضروری چیز ہے اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اسی لئے تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت و اطاعت کے لئے پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں اے نبی پاہ فرمائے کہ لوگوں اللہ نے مجھے عدل کا حکم دیا ہے اور بستوں میں نماز پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں اور فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کھڑا دیا کیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت یعنی مشرف شیطان سے بچو ان میں سے کچھ لوگوں کو حلیت ملی اس میں تقدیر غالب آگی وہ گمراہ ہو گئے اور زمین میں دیکھو کیا کیا انجام ہوا جتلانے والوں کا اور اللہ نے فرمایا مقررن ضرورت حفظ النفس اپنے مال جان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کیا کسی انسان کو نہ حقہ تلمت کرو اور اپنے آپ کو بلا مارو اللہ تم پر رحیم ہے برسی کلنگ نہیں اور جس نے زیادتی میں یہ کام کیا اس کو جہنم میں جلا کے رکھ دے گا اللہ پاہ اور یہ اللہ وہ زیادتی کرنے والے کو خسند نہیں کرتا خوف و تمہ سے رب کو بکارو اپنے اپنی ذات میں بکارو رب کی رحمت محسینین کے بہت قریب ہے اور اپنے لئے دعائیں کرو اپنے والدین کے لئے اور جس نے بھی صلح رحمی کی اور تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تمہارے بھائی ہیں ان کے لئے دعا کرو اپنے بھائی کی غیر مجود کی میں دعا کرو غرشتہ بھی کہے گا تمہیں بھی وہی ملے اور جو مصیبتوں میں ہیں فلسطین میں ہیں جنگ پہنچ چکی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اہل فلسطین کے لئے دعا کرو پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے جگہ نہیں ہے امن نہیں ہے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لئے بھی خوب دعا کرو سب سے زیادہ ان کے لئے دعا کرو یہ بارے معاملات امت کے خود سے میٹھے سبحان رب العزد و السلام و الحمد للہ رب العالم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استووا استووا اقیموا صفوفكم وتراصوا اللہ اکبر 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 سمع اللہ لمن حمیده رب العزد اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ السلام عليكم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله حی على الصلاة حی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد اللہ اکبر 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 سمع اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد اللہ اکبر 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 اللہ اکبر